موسیقی ناظرین محترم السلام علیکم محترم ناظرین ایران میں رہبر آلہ آیت اللہ علی خامنائی کے بعد اگر کسی شخص کو طاقتور سمجھا جاتا تھا تو وہ جنرل قاسم سلمانی ہی تھے پاسدارانہ نے انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر سلمانی مشرق کے وسطہ میں اپنے ملک کے سرگرمیوں اور آزائم کے منصوبہ ساز اور جب بات امن یا جنگ کی ہو تو ایران کا اصل وزیر خارجہ وہی تھے انہیں شام کے صدر بشار الاسد کی ملک میں باغیوں کے خلاف جنگ عراق میں ایران نواز شیعہ ملشیوں کے اروج شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کے علاوہ اور بہت سی کاروائیوں کا میمار بھی سمجھا جاتا ہے 62 سالہ قاسم سلمانی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے واجبی سی باقاعدہ تعلیم اصل کی تھی لیکن پاسداران انقلاب میں شمولیت کے بعد وہ تیزی سے اہمیت اختیار کرتے گئے 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران ایراد جنگ میں قاسم سلمانی نے اپنا نام بنایا اور جلد ہی وہ ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بن گئے 1998 میں قدس فورس کے کمانڈر بننے کے بعد سلیمانی نے بینن و ملک خفیہ کاروائیوں کے ذریعے مشرق پستہ میں ایران کے اثر میں اضافہ کرنا شروع کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اتحادی گروپوں کو ہر ممکن مدد فرام کی اور ایران سے وفاداری ایران سے وفادار ملشیعوں کا ایک نیٹورک بھی تیار کر لیا کہا جاتا ہے کہ اپنے کیریئر کے دوران قاسم سلمانی نے ایراک میں شیعہ اور کرد گروپوں کی سابق عامر صدر صدام حسین کے خلاف مضاہمت میں مدد کی جبکہ وہ لبنان میں حزباللہ اور فلسطینی علاقوں میں حماس کے بھی مددگار رہے سن 2003 میں ایراک پر امریکی جاریحت کے بعد انہوں نے وہاں سرگرم گروپوں کے امریکی اڈوں اور مفادات پر نشانہ بنانے کے سلسلے میں رہنمائی بھی کی انہیں اس بات کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کے صدر بشارل حسد کو ان کے خلاف سن 2011 میں شروع ہونا ولی مسلح مضاہمتی تحریک سے نبنٹکلی حکمت عملی بھی بنا کر دی ایران کی اس مدد اور روسی فضائق مدد نے بشارل حسد کو باغی فوج کے خلاف جنگ میں پانسہ پلٹ دینے میں مدد کی قاسم سلمانی کو خود کئی بار ایسے ایرانی افراد کے سفر آخرت میں شریک دکھا گیا جو شام اور عراق میں مارے گئے تھے اپریل 2019 میں امریکی وزر خارجہ مائک پومپیو نے قاسم سلمانی کی قدس فورس اور ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشتگرد قرار دے دیا اور الزام لگایا کہ قدس فورس لبنان کی حضب اللہ اور فلسطین اسلامی جہاد سمیت ایسے گروپوں کی مشرق وستہ میں مدد کے لیے ایران کا بنیادی دھانچہ ہے جنہیں امریکہ دہشتگرد قرار دے چکا ہے اور یہ فورس انہیں مالی مدد، تربیت، اتھیار اور آلات فرام کرتی ہے ناظرین اپنے بیان میں امریکی محکمہ دفعہ نے قاسم سلمانی کا نام لے کر کہا کہ وہ عراق اور پورے خطے میں امریکی سفارتی عملے اور امریکی فوجوں پر حملوں کے منصوبے بناتے ہیں ایران اور امریکہ کے تعلقات امریکہ کی جانب سے ایران اور عالمی طاقتوں کے جہوری معاہدے سے دست برداری کے بعد سے تنزلی کا شکار ہیں اور ان کی موت ایران اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان جاری بڑے بہران میں ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتی ہے اس قدم پر رد عمل آنا یقینی ہے اور اس سے حالات مزید خراب ہوں گے اور یہ خطہ ایک مزید خطرناک رہ پر چل سکتا ہے تو ناظرین مخترم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان